اسلام علیکم نمشکار سسریع کال اور اسے پہلے ہم چلیں اپنی نیوز کی طرف آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ساسا جی بیل آئیکن کو بھی اگر کلک کر دیں گے تو جی فوراں ہی نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل جائے گا یہ میں مزاق کروں اج کل نوٹیفکیشن کسی کو نہیں آرہا اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آکر یوٹیوب کو کیا ہوئے کہ وہ آج کل نوٹیفکیشن نہیں دے رہا تو اس لیے لیکن پھر بھی کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل بھی رہا تو اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ جی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل جائے تو بہت سے لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی طرف سے نوٹیفکیشن کسی بھی ویڈیو کا ریسیب نہیں ہو رہا اور یقیناً یوٹیوب اس کے اوپر کام کر رہا ہوگا ہمارے بہت سے دوست بہت سے ساتھی جو ویڈیوز بناتے ہیں بھارت سے بھی پاکستان سے بھی وہ سب ہی شکایت کر رہے ہیں اس بات کی کہ یوٹیوب کی طرف سے نوٹیفکیشن لوگوں کو ملنا جو ہے وہ بند ہوا ہوا ہے یا بہت کم نوٹیفکیشن ریسیب ہو رہا ہے مگر کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یوٹیوب جلدی ہی اپنی اس جو ایرر آ رہا ہے ایک طرح کا ان کی ویب سائٹ پر یا ان کی سائٹ پر اس میں ضرور ہو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا یا ٹھیک کرے گا باقی تو لوگ شور مچا رہے سو مچا رہے مگر ہم چلتے ہیں نیوز کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے خواج آسف صاحب کیجیہ خواج آسف صاحب جو کہ پاکستانی پولیٹیشن ہے پی ایم ایل این کے ممبر ہیں آج کل تو جی ڈیفنس منسٹر بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی خیر ہے دیفنس منسٹر اور کئی دوسری منسٹریز میں وہ کام کر چکے ہیں خواج آسف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھارت میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان الیکشنز کے اوپر یقینا پاکستان کی بھی نظر ہے ویسے تو پوری دنیا کی نظریں سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد کون سی پارٹی جو ہے وہ پاور میں آتی ہے ویسے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ایک بار پھر پی ایم موڈی کی پارٹی آئی گی ہے اور ایک بار پھر آپ پرائی منسٹر موڈی ہی دوبارہ پرائی منسٹر بن کر سامنے آئیں گے اس کے ساتھ سے جی خواج آسف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جب نئی گورنمنٹ آ جائے گی بھارت میں یعنی کہ خواج آسف صاحب کے حساب سے جب نئی گورنمنٹ بھارت کی آ جائے گی تو پھر یقینا پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹرمز بہتر ہو یا باتشیت کرنے کے لیے کوئی رستہ دکھائی دے بہت امید دلا رہے ہیں خواج آسف صاحب کے جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس سے باتشیت کیا بہت زیادہ امکان ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں باتشیت شروع ہو ٹریڈ شروع ہو اور اسی طرح کی کافی پوزیٹیف قسم کی باتیں جو ہیں وہ خواج آسف صاحب کی طرف سے کہی جا رہی ہیں مگر ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بھارت کے الیکشنز کیجئے ہیں بھارت میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سبھی کو معلوم ہے ایسی منت میں الیکشنز ہیں جس میں میں آپ سے بات کر رہی ہوں اپریل میں اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں الیکشنز شروع ہو جائیں گے بھارت میں اور اس کے بعد ریزلٹ آنے تک جو ہے کافی گہمہ گہمی رہے گی کافی الچل رہے گی لوگ باتیں کرتے رہیں گے لیکن وہی بات ہے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا تو یہ بات لے کر اگر ہم بات کریں راہل گاندی جی کی جی ہم راہل گاندی جی نے ایک بار پھر سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی موڈی سرکار میچ فکسنگ کر رہی ہے یعنی انہوں نے موڈی سرکار پہ میچ فکسنگ کا الزام لگایا ہے اس قبر کو پاکستان میں بھی کافی جو ہے وہ میڈیا میں ہائلائٹ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہاں پر اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کہا یہ گیا کہ جی راہل گاندی نے یہ کہا ہے کہ چند یعنی کہ کچھ تھوڑے بہت بلینئرز کو لے کر جو ہے وہ موڈی سرکار یعنی کہ پی ایم موڈی کی جو پارٹی ہے وہ میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یعنی کہ لوگوں کو خریدا جائے جو ہماری ہاں پاکستان میں دخل بہت عام سی بات ہے کہ جو کینڈیڈٹس ہیں ان کو خریدا جائے اور اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے اور اس طرح سے ایک بار پھر جو ہے وہ پرائی منسٹر موڈی یا پی ایم موڈی جو پہلے مرتب پرائی منسٹر رہ چکے ہیں موڈی جی جو ہیں ان کی ہی دوبارہ سرکار بنائی جا سکے اب اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کو ان کی پارٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یعنی کہ کئی لوگ ایسے جو کہ کسی دوسری پارٹی کے ممبر ہیں ان کو بی جے پی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو دوسری پارٹیز ہیں یعنی دوسری ہماریاں بھی آپ کو معلوم ہے کولیشن کی گورنمنٹ ہوتی ہے اور کئی دوسری چھوٹی پارٹیز جو ہیں وہ بڑی پارٹی کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی سرکار بنوا دی جاتی ہے اسی قسم کا کچھ الزام جو ہے وہ راہل گاندی جی کی طرف سے بھی آیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے یا بی جے پی کی جو پارٹی ہے وہ ایک بار پہ موڈی سرکار لانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ جی میچ فکسنگ کی جانے یعنی الیکشن سے پہلے ہی لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور ان کو اپنے ساتھ ملائے جا رہا ہے اور کچھ بلینئرز کو ملا کر یعنی کہ ایک طرح سے ان کا یہ بارال الزام ہے کہ جی کچھ بلینئرز کو ملا کر جو ہے پی ایم موڈی جو ہیں یا کہہ لیجئے کہ درندر موڈی جی جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو سٹرونگ کر رہے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خیر عجیب سی بات ہے اس لیے کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ جو موڈی جی ہیں ان کو لوگوں کو خریدنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد انہیں اپنی پارٹی میں شامل کروانا پڑ رہا ہے تب ہی وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکیں گے اس لیے کہ بھارت میں تو الیکشنز ایسے ہوتے نہیں ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہوتے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے یا کہیں نہ کہیں پہ فوج اور ایجنسیز کا رول وہ بھی نہیں ہوتا وہاں تو بلکل ہرڈرٹ پرسنڈ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور ان کے ووٹ کی بیس کے اوپر ہی جو ہے وہ کوئی بھی پالٹیکل پارٹی جتی ہے یا گورنمنٹ بناتی ہے اور جو لوگ ہیں ظاہر ہے جو بھی پبلک ہے بھارت کی وہ یہ ضرور دیکھتی ہوگی کہ آخر کس گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہے اگر گورنمنٹ جو دوبارہ آنا چاہ رہی ہے یا جو پہلے گئی تھی اگر اس نے پبلک کے لیے کچھ کام کیا ہے تو وہ ان کو ووٹ کریں گے اور اگر نہیں کیا تو پھر وہ ووٹ نہیں کریں گے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے بعد بلکل جو طریقہ ہے الیکشنز کا کہ امانداری کے ساتھ ان ووٹس کو کاؤنٹ کر کے اور بتا دیا جاتا ہے کہ جی کون جیتا اور کون آرہا تو بھارت میں بھی یہی ہوگا اب اگر پی اموڈی کو ہم یہاں سے پاکستان سے بیٹھ کر ہم دیکھیں تو انہوں نے تو کافی کام کیا ہے بھارت کے لیے سب سے بڑی بات جو کہ مجھے ہمیشہ ہی بہت زیادہ اچھی لگی وہ یہ کہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی انہوں نے بنائی ہے اور اس کو بنانے کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسہ تو ایسے ہی کہ جیسے بھارت کی اکانومی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام گیا گیا اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت کی اکانومی اس وقت کہاں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ورلٹ کے تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ آجے گی بھارت کی اکانومی تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کے ساتھ چندریان اور ایک کرپشن کے اوپر بھی انہوں نے کافی کام کیا تھا پی اموڈی کی جو گورنمنٹ اس نے کہ جو نوٹ تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی سارے ایسے نوٹ تھے جن کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کہا گیا تھا دوہزار کا نوٹ تھا یہ ایسا کچھ تھا جس کو کہا تھا کہ جی اب یہ نوٹ ایکسپٹ نہیں ہوں گے اور جو لوگ ہیں وہ بانکس میں دے دیں اور اس طرح سے کرپشن کے جو پیسے تھے وہ بھی نکل آئے تھے لوگوں کے پاس سے کافی کرپشن کے اوپر انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ چاہے وہ جی ٹوئنٹی ہو ایسیو کی میٹنگز ہو یا کچھ بھی اس قسم کا جو کام چل رہا تھا کئی دوسری کنٹریز کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھی بہت اچھے سے پی ایم موڈی نے جو ہے وہ کام کیا ورک آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف گلف کنٹریز بلکہ یورپین کنٹریز امریکہ ہر جگہ پر ہی جو ہے جو انڈینز رہتے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کیا گیا جس سے کہ ظاہر ہے کہ ان کا کافی نام ہوا اور ہر طرف جو ہے وہ موڈی جی کے جو گورنمنٹ ہے اس کی تعریف بھی ہوئی صرف یورپ امریکہ اور گلف کنٹریز میں ہی نہیں بلکہ اس وقت امران خان صاحب جب جیل نہیں گئے تھے تو امران خان صاحب نے بھی بہت تعریف کی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پی ایم موڈی جو ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی کہیں بہار پروپٹی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ سب کچھ بھی کہا گیا لیکن اب بارال اپوزیشن بارال اپوزیشن ہوتی ہے اور اس کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے یعنی کہ ایک طرح سے جو دشمنی چل رہی ہوتی ہے پارڈیشنز کے اندر یا پارٹیکل پارٹیز میں میرا کعال ہے ان کو ایک دوسرے کو کسی کو بھی ایک دوسرے کو ویک نہیں سمجھنا چاہیے اور ایسا ہی کچھ راہل گانڈی اور بی جے پی کے درمیان بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک بار پھر الیکشن سے پہلے جو ہے کہا گیا راہل گانڈی کی طرف سے کہ جی پی ایم موڈی جو ہیں وہ میچ فکسنگ کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کچھ بلینئرز کو ملا کر وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ان کی ہی گورنمنٹ بن جائے ساسا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کو بھی جو ہے وہ پکڑا گیا کرپشن کیسز میں لیکن بارال وہ پولس کیس ہے اب اس میں کہاں تک پی ایم موڈی درندر موڈی جی کی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے یہ تو خیر ہمیں کوئی ہمارے جو ہندوستانی دوستیں وہی بتا سکتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کانگریس پارٹی کے کئی جو اکاؤنٹس تھے یعنی کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس تھے انہیں بھی فریز کیا گیا اب وہ بھی کرپشن کیسز کے اوپر ہی ہے اور اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بلکل یہ تو کاروائی بہت پہلے سے ہو ہی رہی تھی چل ہی رہی تھی اب اگر اس وقت الیکشن کے اسپاس اگر فریز کر دیے گئے تو اس میں پرائم منسٹر موڈی جو ہیں یا درندر موڈی جو ہیں ان کی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ ہمیں ہمارے اندوستانی دوست ہی بتا رہے ہیں اور ہم انہی کی بات اب تک پہنچا رہے ہیں مگر بارال دیکھتے ہیں کہ راحل گاندی جی جو بار بار الگیشنز لگا رہے ہیں ان الگیشنز کو لے کر بات کہاں تک بڑھتی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ بی جے پی یا نرندر موڈی جی کی پانٹی جو ہے وہ اس چیز کو ہینڈل کرتی ہے بارال سب کی نظریں الیکشنز کے اوپر ہیں اور لوگوں کو یقینا انتظار ہوگا کہ کب الیکشنز شروع ہوں گے اور اس کے بعد ریزلٹ کب آئے گا بہت سے ہمارے پاکستانی جنرلسٹ اور دوست اور ساتھی جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشنز کو کور کرنے کے لیے بھارت جائیں فیلال کھر کنفرمیشن کسی کی نہیں ہے مگر کئی لوگ جانا ضرور جا رہے ہیں ہم بارال اس نیوز کے اوپر اور راحل گاندی نے مزید کیا کہا یا کسی اور پارٹی نے کیا کہا بھارت کے الیکشنز پہ جو ہے وہ ہم نظر رکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے پوڑوسی ہیں اور پوڑوسی ہونے کے ناتے ہم نے جو ہے وہ نظر تو رکھنی ہی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر اگر پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں کسی قسم کی بھی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو بھارت کے میڈیا بھی اس کا بہت چرچہ ہوتا ہے بھارت میں بھی بہت بات کی جاتی ہے تو اسی طرح سے پاکستان اور بھارت ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لاکھ کئی ہے کہ باتچیت نہیں ہوتی آپس میں ٹریڈ نہیں ہوتا ناراضگی رہتی ہے لیکن بھارال ہم ایک دوسرے کی فکر بھی رہتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بھی چاہتے ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ جو خواجہ حاصل صاحب کا کہنا ہے کہ نئی گورمنٹ آئے گی تو شاید باتچیت ہو سکے اس کے اوپر بھی ہم ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جیسے ہی کوئی نیوز آئے گی جیسے ہی ہمیں پتا چلے گا فیلال بات کرتے ہیں پاکستان کی گورمنٹ کی جی ہاں شہباز شریف صاحب جو کہ آج کل پرائم منسٹر نے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ بلکل ہی سب کچھ بدل دیں گے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ایکانومی کو بھی ٹھیک کر لیں گے اور جو ٹیرررسٹ ہیں ان کو بھی جگہ نہیں دی جائے گے ان کو بھی پکڑا جائے گا اس طرح کی باتیں تو کر ہی رہے مگر ساتھ ساتھ یہ خبر بھی چل رہی ہے پاکستان میں جو کہہ لیجئے کہ لوگوں کا کہنا یہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورمنٹ زیادہ دن چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی بار بار پی ٹی آئے کے لوگ جو ہیں ان کی طرف سے بھی ڈیفرنٹ قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس گورمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے کیونکہ اس کے پاس مینڈٹ نہیں ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ دونوں بھائی ہیں ایک ہی پارٹی کے ممبر ہیں اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی جو ہے دو گروپس بن گئے ہیں ایک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ امید یا کہہ لیجئے کہ ایک طرح کی نیوز جو یہاں پہ چل رہی ہے وہ یہ کہ شاید شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کچھ ہی عرصے میں ہٹا دیا جائے مشکل لگتا ہے کہ وہ کچھ مہینے یا کچھ منز بھی جو ہیں وہ نکال سکے ہیں پرائی منسٹر کہا تو یہی جا رہا ہے لیکن پاکستان میں تو کچھ بھی پاسیبل ہے آپ لوگ جانتے یہ کہ کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں اسی سال دوبارہ الیکشنز ہونے کے بھی مکانات دکھائی دیے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ الیگیشنز لگیں اس گورنمنٹ پہ جس وقت موجود ہے اور یہ زیادہ دن ٹک نہیں پائے گی اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر الیکشنز کی طرف چلا جائے اور کہا جائے کہ ہمیں دوبارہ الیکشنز کروانے ہیں اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ منظور نہیں کی جائے گی یا یہ گورنمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا کئی طرف سے صرف پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کر کے کچھ بھائی لوگ کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کوئی خاص خوش نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ بار بار یہ الیکشن بھی مسلسل لگ رہا ہے کہ امینڈٹ جو تھا وہ امران خان کو ملاتا ہے امران خان کی پارٹی کو ملاتا تو کہیں نہ کہیں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ امران خان کو کئی کئی طرح کا ریلیف دیا جا رہا ہے امران خان کے کئی کیسز جو ہے اس میں ان کو معاف بھی کر دیا گیا یا سمجھے ان کے کیسز جو ہے اس میں وہ رہا بھی ہو کرنے کی بات کی جاری ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسز جو ہے وہ ختم کرتے جارے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا جیس طرح ان کے کیسز ختم کیے گئے ویسے ہی عمران خان کے کیسز بھی ختم کیے جا رہے ہیں مگر عمران خان کے آنے کے چانسز بہت کم دکھائی دے رہے ہیں ہاں مگر پی ٹی آئے پاکستان طریقہ انصاف اس کا فیوچر کافی ایسا لگ رہا ہے کہ برائٹ ہوتا جا رہا ہے آئیس سے شاید عمران خان کی جگہ کسی اور کو لائے جائے مگر فیلان شہبہ شریف صاحب کے لیے کافی مشکل سیچویشن ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ آج گئی کہ کل گئی اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں مگر وہ ساتھ اپنا فل کانفیڈنس بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹائم پورا کرے گی اس سے پہلے نہیں جائے گی بھارال اگر کوئی مزے میں ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو فیلال کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر کوئی خطرہ ہے تو اس وقت صرف وہ صرف شہبہ شریف صاحب کو ہے جن کو کہ کسی وقت بھی جو ہے پرائی منسٹرشپ سے ہٹایا جا سکتا ہے بات کریں گے واتس ایپ کی جیہاں آج جو ہے وہ واتس ایپ بند رہا بلکہ آج نہیں کل کہنا چاہیے ہاں جی کل جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے واتس ایپ بند ہو گیا یا واتس ایپ نے جو ہے وہ کام نہیں کیا اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پاکستان کی بات نہیں تھی بلکہ کئی دوسرے کنٹریز میں بھی جس میں بھارت بھی شامل ہیں وہاں پر بھی واتس ایپ کی سرویسز جو تھی وہ سسپینڈ ہو گئیں اور لوگ جو ہیں وہ یہی سوچتے رہ گئے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے تھوڑی بہت گھبرارتی لوگوں کو لیکن یہ کہ کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے دوبارہ سے یہ واتس ایپ کی سرویسز جو تھی وہ ٹھیک ہو گئیں اور اس کے بعد لوگ جو ہیں پھر ایک دوسرے سے بات کرنے لگ مگر اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے سوشل میڈیا پر ضرور ایک ہنگامہ تھا کہ آخر یہ واتس ایپ چل کیوں نہیں رہا آج کل ہر طرف یہی ہے کبھی ہمارے ایڈس نہیں چلتا یا ٹویٹر سمجھ لیجئے وہ نہیں چلتا تو کبھی واتس ایپ جو ہے وہ کام کرنا بن کر دیتا ہے خیر اس قسم کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے بڑے دشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر خیر ہمارے ہیں تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے بار بار جو ہے وہ ٹویٹر اور ایکس کے اوپر بھی ٹی وی شوز ہو رہے ہیں یوٹیوب شوز ہو رہے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا یہ کہ آخر یہ بندش کیوں ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس قسم کی بات کیوں کی گئی ہے کہ اس کو بان کیا گیا ہے یا اس کو بلک کیا گیا ہے اور وی پی این کے بغیر جی ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا پاکستان میں لیکن خیر ہماری لوگ بھی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی جگاڑ لگا کر جو ہے وہ ٹویٹر کو یوز کر لیتے ہیں یا ایکس کو یوز کر لیتے ہیں اس کا نام ایکس کیوں رکھ دیا مجھے تو ٹویٹر ہی اچھا لگتا ہے مگر خیر مجھ سے پوچھ کے سوڑی کیا ہے کہ میں کچھ کہوں مگر یہ ضرور ہے کہ جی اس کو بار بار جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں لوگ ٹویٹس بھی لگاتے ہیں سب کام کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے لوگوں کو جو استعمال کرنا پڑا ہے وہ ہے وی پی این اور اسی وجہ سے لوگ تھوڑے پریشان بھی ہیں تھوڑے تنگ بھی ہیں لیکن پاکستان کی آثورٹیز کو جنہوں نے یہ بین لگایا ہے جن کو اور وقت یہ در اور خوف رہتا ہے کہ لوگ ٹویٹر پہ ان کو کچھ بھی کہیں گے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بہت ڈرے سہمے رہتے ہیں ان کو اس بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے یا اس کو ٹھیک کرتے ہوئے ان کو کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ موڑ میں اس کو صحیح کرنے کے یا یہ جو بلوک کیا ہے انہوں نے اس کو اس بلوک کو ہٹانے کے لیے یا اس کہیے کہ ٹویٹر کو لوگ آرام سے استعمال کر سکیں اس طرف جاتے ہوئے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ٹی وی شوز میں بھی جو گورنمنٹ کے لوگ آرہے ہیں یا کوئی منسٹرز وغیرہ آتے ہیں ان کا کہنا یہ ہم نے تو نہیں کیا یہ تو کیرٹیکر گورنمنٹ نے کیا تھا تو جی کیرٹیکر گورنمنٹ تو جا چکی اب آگئے ہیں آپ تو اب آپ کا ہی فرض ہے آپ کی یہ رسپانسیبلیٹی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کا رائٹ دیں یہ بلکل ایک کسی بھی سیٹیزن کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے سوشل میڈیا پہ نیوز پڑ سکے نیوز لگا سکے وہٹیور جو بھی کرنا چاہے لیکن اگر آپ اس طرح سے روکیں گے ٹوکیں گے اور بلوک کر دیں گے ویب سائٹس کو تو یقیناً بات جو ہے وہ آپ کے خلاف ہی جائے گی اور صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے یا صرف انٹرنیٹ کی بات نہیں ہے اگر روڈ پر بھی چلتے پھٹتے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ ان کو کیسے روک پائیں گے تو میرا خیال ہے تھوڑی سی حمد دکھانی چاہیے آثورٹیز کو بھی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی اور جن لوگوں نے در خوف کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی پلیٹیشنز کا کام نہیں ہے یہ کام کہیں اور سے ہی ہو رہا ہے اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ بند کیا ہے ٹویٹر کو اور ایکس کو ان کو تھوڑی سی حمد کرنی پڑے گی ان کو تھوڑا سا اپنے اندر سے یہ در خوف نکالنا ہوگا اور جی فیس کیجئے باتوں کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اور بلوک کرنے کی کیا ضرورت ہے ٹویٹر کو یا سوشل میڈیا کو اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں اور جو لوگ آپ کو جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے اپنے کرتوتوں کو صحیح کر لیجئے تو لوگ آپ کو نہیں کہیں گے کیونکہ لوگوں کے پاس اور بھی بہت کام ہے صرف یہی نہیں کہ بیٹھ کے صبح شام آپ لوگوں کی باتیں کریں آپ لوگوں کی غلطیاں بتائیں تو اگر آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ پبلک آج کل بہت بولنے لگی ہے پبلک بہت لکھنے لگی ہے چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو ایجنسی ہو پولیٹیشن ہو کوئی خاص پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی بھی تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی کام کیجئے اور اپنے جو باتیں جس سے لوگ ناراض ہیں اس کو ذرا سا سدھار لیں تو لوگ کہنا بن کر دیں گے کیونکہ لوگوں کو کون سا مزا آتا ہے کہ صبح شام بیڑھ کے آپ کو ایسی ویسی کیسی کیسی سنائیں مگر بار پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کوئی پہلی بار نہیں ہے لیکن ہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے بلوک کیا جاتا تھا کسی بھی ویب سائٹ کو اب اس بار ذرا کہانی لمبی ہو گئی ہے اور اس لیے لوگ جو ہے وہ کافی پریشان بھی ہیں اور تنگ بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وی پی این کے ذریعے بار بار جب اس ویب سائٹ کو کولا جاتا ہے بار بار ویب سائٹ کو اپن کرنے کے لیے سری واسری وی پی این یوز کیا جاتا ہے تو لوگوں سے کئی نیوز جو ہیں وہ بھی میں سو جاتی ہیں کئی لوگ جو ہیں ظاہر ہے وہاں پر جو ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں وہ کئی چیزوں میں تنگ ہو رہے لیکن ہماری اتھاریٹیز کو یا ان لوگوں کو جو اس میں جن کا اس میں جو انولمنٹس اس سارے کاروائی میں انہیں کوئی فرق پڑھ رہا نہیں ہے مگر ہم امید کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی شرم ان کو آئے گی اور یہ اس چیز کو جو ہے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ اس طرح سے بلوک نہیں کریں گے اور پاکستان کو چائنہ بنانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ پاکستان بارال چائنہ نہیں بن سکتا جو مرضی کر لیجئے یہاں پر ایسے لوگ نہیں رہتے کہ آپ یہاں پر پاکستان کو چائنہ بنائیں گے اور لوگ بیٹھے دیکھتے رہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا پاسیبل ہے بارال یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو